بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان علب ارسلان جب گرجہ گھر کے تہخانے سے واپس نکلا تو اس نے دیکھا کہ دونوں ننے سر جھکائی بلٹھی تھی تہخانے کے راہب طبیب نے بتایا اس لڑکی کے بارے میں میرے ساتھی نوجوان راہب نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے وہ درست نہیں ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے ہمارے گرجے کی انتظامیہ نے کہا کہ دونوں کو جدا کر دیا جائی چنانچہ اس بیمار نن کو تہخانے میں بھیج دیا گیا اور تہخانے کی بند فضانی نن کو بیمار بنا دیا بس اصل واقعہ اتنا سا ہے نوجوان راہب نے غصے سے راہب طبیب پر حملہ کر دیا تو جھوٹا ہے یہ بکواس کرتا ہے خواجہ حسن نے اسے پکڑ لیا نوجوان خود کو ان جھوٹوں میں زائیں مت کر ہم تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے سلطان نے پادری اور دوسروں کو کھلوا دیا اور پادری سے کہا راہب رابرٹ اور شاعر اسماعیل مجھے درکار ہیں یہ تیری ذمہ داری ہے انہیں کہیں سے بھی بازیاب کر پادری نے پھر اسرار کیا سلطان محترم آپ اس نوجوان کو بے شک اپنے ساتھ لے جائیں لیکن اس بیمار نن کو ہمارے حوالے کر دیں یہ ہماری آبرو ہے یہ ہماری عزت ہے اس پر نوجوان راہب چیخ پڑا آپ اس خبیص کی بات ہرگز نہ مانیے گا سبتہ نن کو اپنے ساتھ لے چلیں خواجہ حسن نے سبتہ نن سے پوچھا تو کیا کہتی ہے ہمارے ساتھ چلے گی یا یہاں ان درندوں میں رہے گی سبتہ نامی نن نے پادری نوجوان راہب طبیب راہب اور پورے گرجہ پر باری باری سرسری نظر ڈالی اور خواجہ حسن سے کہا یہ لوگ میری بیماری کے بارے میں جو کچھ بتا رہے ہیں وہ جھوٹ ہے میرے ساتھ جو کچھ پیش آیا میرے نوجوان ساتھی نے درست بتایا لیکن کیا اس وجہ سے اس گرجے کو میں چھوڑ دوں سلطان کو اس کی متضبزب قیفیت پر غصہ آ گیا لڑکی یہ کیسی احمقانہ بات کر رہی ہے تو تو ہمارے ساتھ چل سبتہ نن نے نوجوان راہب سے کہا ہم دونوں کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم دونوں اس گرجہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے گرجہ میں چل پڑیں کہ اس طرح ہم دونوں کا دین تو بچ جائے گا سلطان راہب پھر چیخا نہیں اب ہم کسی گرجے میں نہیں جائیں گے ہر گرجے میں دھرندے موجود ہیں اور بھیڑ جہاں بھی جائے گی مونڈی جائے گی سبتہ نامی نن اپنی دین کی طرف سے فکر مند تھی پھر ہمارے دین کا کیا ہوگا خوضہ حسن نے اسے سمجھایا تو کیا سارے مسیحی گرجاؤں میں ہی رہتے ہیں آخر ان قانقہوں کے بھی باہر تو عیسائی آباد ہیں نوجوان راہب نے کہا ہم کہیں بھی رہیں گے مسیحی بن کر رہیں گے پادری نے سبتہ کو ورگل آیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سبتہ صحیح کہتی ہے تم دونوں اپنے دین کو اس وقت تک بچا سکو گی جب مسلمانوں سے دھور کسی گرجہ یا خانقہ میں رہو گی سلطان نے اپنا فیصلہ سنا دیا میں تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا گرجے کی عمارت کے باہر آخری زینوں کے قریب ان کے گھوڑے سبزہ چگ رہے تھے سلطان خواجہ حسن اور محافظ باہر نکلے سبتہ اور نوجوان راہب ان کے ساتھ تھے سلطان نے حکم دیا دونوں کو ایک گھوڑا دیا جائے اور تم میں کوئی دو ایک ہی گھوڑے پر بڑھ جاؤ پادری نے اوپر زینے سے کہا سلطان محترم آپ سبتہ کو نہ لے جائیں اس طرح ہم پر گرجے پر قانقہ پر اور دین مسیح پر بڑا ظلم ہوگا سلطان اور اس کے آدمیوں نے پادری کی طرف دیکھا تک نہیں اور اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر گرجے کی اہاتے سے باہر چلے گئے سبتہ نن کو جس حال میں دیکھا گیا تھا سلطان اس سے اور زیادہ پریشان ہو چکا تھا اس نے سبتہ کو ہیلینا کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں اسے ایک قانقہ سے نکال لائیا ہوں یہ بھی مریم کی طرح زندگی بھر کماری رہنا چاہتی تھی بلکل تیری طرح ہیلینا نے اس بیمار لڑکی کو بڑی محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کیا یہ بیمار ہے مجھے تو بیمار لگتی ہے سلطان نے جواب دیا یہ جو کچھ بھی ہے اس سے پوچھ لو میں کیا بتاؤں گا سلطان اسے ہیلینا کے پاس چھوڑ کر اپنے خیمے میں چلا گیا وہاں نوجوان راہب کو بلوا کر پوچھا اب تم کہاں جاؤگی میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا نوجوان راہب نے جواب دیا میں سبتہ کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں سلطان نے کہا تم دونوں ہم سے درہم اور دینار لی لو اور کہیں اور چلے جاؤ وہ مہربان اور شفیق سلطان جو ہمیں تائید غیبی اور بفضل عیزدی گرجے میں مل گیا تھا اب وہ کہیں نظر نہیں آتا سلطان نے کہا تیرے دینی بھائی مجھ پر الزام لگائیں گے سبتہ کے بارے میں معلوم نہیں کیا کچھ کہیں گے نوجوان راہب نے درخواست کی سبتہ کے علاج تک آپ ہمیں اپنے پاس رکھیں اس کے بعد ہم دونوں کہیں اور چلے جائیں گے سلطان سوگوار ہو رہا تھا نوجوان شہزادی ہیلنا بھی ننہی تھی ایک شاعر نے ہمارے بارے میں اپنے آشار میں جو کچھ کہا اس کا گھو ابھی تک ہرا ہے تیری سبتہ کے حال نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا نوجوان راہب نے اپنی بات کی میری حقیر سی درخواست شرف قبولیت حاصل کر لے گی تو بندہ تازیست آپ کا احسان مند رہے گا سلطان نے اپنے ایک غلام کو بلا کر نوجوان راہب کو اس کے حوالے کر دیا اسے خواجہ بزرگ کے پاس لے جا اور ان سے کہ جب تک سبتہ زیر علاج رہے گی یہ نوجوان خواجہ بزرگ کے پاس رہے گا خواجہ حسن کو گرجہ خانقہ اور وہاں جو کچھ پیش آیا تھا اب ذرا سکون ملا تھا سلطان کے رویے میں خاصا فرق آ چکا تھا اس نے نوجوان راہب کو اپنے ساتھی رکھا سلطان کے طبیب نے لڑکی سبتہ کا علاج کیا جس سے وہ صحتیاب ہوتی چلی گئی ملکہ ہلینہ کو جب اس کے اصل حالات معلوم ہوئے تو وہ چورسی بن گئی اور اسے اندازہ ہو گیا کہ سلطان کے لہجے میں تلخی اور کارٹ کیوں تھی اب ملکہ نے سلطان کے رویے میں فرق محسوس کیا کیونکہ سلطان اس سے بہت کم باتیں کرتا تھا ملکہ کو سلطان کی کم التفاتی سے عذیت پہنچ رہی تھی اسی دوران خواجہ حسن نے سلطان کو مشورہ دیا کہ سلطنت کی حدود میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس لیے اپنے عاملوں اور والیوں سے باخبر رہنے کے لیے پرچہ نویس اور وقائے نویس مقرر کر دیے جائیں اور دشمنوں میں جاسوس بھی بھیج دیے جائیں سلطان نے اس تجویز پر کچھ دیر غور کیا اور جواب دیا وقائے نویس نہیں صرف جاسوس بھیج دیے جائیں خواجہ حسن نے پوچھا وقائے نویس کیوں نہیں سلطان نے جواب دیا خواجہ بزرگ آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں کسی نے آپ کی شکایتیں کی تھی اور میں نے وہ شکایت نامہ آپ کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر شکایتیں درست ہیں تو اس کا تدارک ہونا چاہیے اور آپ اپنی اصلاح کریں اور اگر درست نہیں ہیں تو شکایت کرنے والوں کو نواز دیں تاکہ وہ آئندہ آپ کے خلاف سازش نہ کریں خواجہ حسن نے جواب دیا مجھے سب کچھ یاد ہے سلطان نے کہا یہ وقائے نویس جو ہماری طرف سے مقرر کیے جائیں گے چوغل غوروں کے فرائض انجام دیں گے میں تنقواہدار حاسدوں اور چوغل غوروں کی فوج کیوں ملازم رکھوں سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ خواجہ حسن نے سلطان سے اتفاق نہیں کیا سلطان اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے خواجہ کے دل کی بات پا گیا اور اسرار کیا تو آپ میرے باتوں سے متفق نہیں ہیں آپ کو ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن میں ان برے لوگوں کو اپنی ملازمت میں نہیں رکھ سکتا سلطان کو اندر مستورات میں بیمار سپتہ کے بارے میں بتایا گیا وہ صحت مند ہو چکی تھی سلطان نے اسے خود بھی غور سے دیکھا اور ملکہ سے پوچھا کیا یہ واقعی صحت مند ہو چکی ہے میں کیا سمجھوں ملکہ ہیلینا نے جواب دیا آپ وہی سمجھیں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے سلطان نے سپتہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اس کے سرق و سفید رخصار اس کی صحت مندی کی گواہی دے رہے تھے سلطان کی نظروں کی تاب نہ لہ کر اس نے سر جھکا لیا سلطان نے پوچھا اب تو کہاں جائے گی اس نے جواب دیا یہ فیصلہ میں تنہا نہیں کروں گی پیٹر جس کو آپ لوگ نوجوان راہب کہتے ہیں ہم دونوں مل جل کر فیصلہ کریں گے سلطان نے کہا آج میں اسے یہیں تیرے پاس چھوڑ دوں گا تو اس سے مل کر اپنا فیصلہ کر لے ملکہ نے اس کی سفارش کی یہ دونوں ہمارے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے سلطان ہیلینا کو خیمے کے دوسرے کنارے پر لے گیا ہیلینا آج کئی دن سے ایک سوال دل و دماغ کو بری طرح پریشان کر رہا ہے آپ کو اللہ نے بڑی عقل دی ہے آپ غور فرماتے رہیں سوال کا جواب مل جائے گا سلطان نے جواب دیا اس سوال کا جواب تو دے سکتی ہے صرف تو ہیلینا نے درتے درتے پوچھا وہ کیا سوال ہے سلطان نے کہا سبتہ ایک نن تھی جو سلوک اس کے ساتھ خانقہ میں ہوا تھا کیا یہی سلوک وہاں کی دوسری ننوں سے بھی کیا جاتا ہوگا ہیلینا نے جواب دیا ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا میں اس کا کیا جواب دے سکتی ہوں تو اس سوال کا یوں آسانی سے جواب دے سکتی ہے کہ تو خود بھی اس ماحول میں رہ چکی ہے اس پر ملکہ کے دل و دماغ پر بجلی سی گر گئی سلطان محترم بس آپ آگے کچھ مت کہیے گا سلطان نے جواب دیا میں خاموش ہوں اس وقت تک جب تک کہ میرے سوال کا جواب نہیں مل جائے گا اب ملکہ نے روتے ہوئے جواب دیا معلوم نہیں اللہ کو کیا منظور ہے مجھ پر رحم فرما میرے اللہ سلطان قاموش بیٹھا رہا وہ اپنے سوال کا جواب چاہ رہا تھا ملکہ نے آنکھوں میں آنسو لیے اور بھر رہیوی آواز میں کہا میرا لا شاہد ہے کہ میں نے خانقہ میں بڑی صاف ستر زندگی گزاری ہے سلطان نے جواب دیا مجھے یقین ہے لیکن میری بھی ایک مجبوری ہے مجھے بڑے کارنا میں انجام دینا ہے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں ان جھگڑوں سے نجات حاصل کرلوں سلطان ہیلینا کو روتا ہوا چھوڑ کر باہر چلا گیا اس نے فوج کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا اور جہاں جس کو ضروری ہدایت دینی تھی وہ دے کر سیدھا خواجہ حسن کے پاس گیا وہاں پیٹر نوجوان راہب موجود تھا سلطان نے اسے بتایا اب سبتہ تیرے ساتھ جا سکتی ہے اور تو اسے لے جا سکتا ہے پیٹر راہب نے ملتج یانہ لہجے میں کہا سلطان محترم میں آپ کی پناہ سے نکل کر جہاں بھی جاؤں گا پادری اور اس کے ساتھ ہی باز کی طرح ہمارا پیچھا کریں گے اس لیے ہم دونوں کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں میں آپ کی خدمت کروں گا سلطان نے کسی قدر تعمل سے کہا تو میری کیا خدمت کر سکے گا پادری اور اس کے ساتھ ہی ہماری خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں گے خواجہ حسن نے اس کی سفارش کر دی جنابے والا یہ دونوں ہماری سرپرستی اور پناہ کے مستحق ہیں سلطان نے دونوں کو خواجہ حسن کے حوالے کر دیا میں اس جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتا اس کے بعد خواجہ حسن کو تقلیے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ خواجہ بزرگ میں نے ایک فیصلہ اور بھی کیا ہے میں ایک دوسرا بوجھ بھی آپ کے کاندھے پر ڈالنا چاہتا ہوں خواجہ حسن نے بڑے انکسار سے جواب دیا میں سلطان کا دیا ہوا ہر بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں بس آپ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ میں آپ کے ہر امتحان پر پورا اتروں سلطان نے کہا میں نے قاضی کو اپنے قیمے میں طلب کیا ہے اور میں ہیلنہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں یہ سنتے ہی خواجہ حسن کے جسم کو جھٹکا سا لگا اور وہ کام گیا کیا شہزادی گنہگار ثابت ہو گئی سلطان نے جواب دیا نہیں وہ پارسا ہے معصوم ہے میں اس عظیم عورت کو اپنے ساتھ رکھ کر خود اپنے نظروں میں گرنا نہیں چاہتا خواجہ حسن نے پوچھا کیا آپ نے اپنے فیصلے سے ہیلنہ کو متلا کر دیا ہے نہیں میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا طلاق کے بعد شہزادی ہیلنہ کہاں جائے گی میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ اس سے شادی کر لیں آپ نے اس سے عشق بھی تو کیا ہے خواجہ حسن سٹ پٹا گیا یہ خوف تھا کہ کہیں اس میں سلطان کی کوئی چال نہ ہو اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا میں بھی خود کو شہزادی کے لائق نہیں سمجھتا سلطان نے کہا لیکن میں آپ دونوں کو ایک دوسرے کے لائق سمجھتا ہوں آپ میرے حکم سے سرطا بھی نہیں کر سکتے خواجہ حسن نے جواب دیا لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے سلطان نے کہا یہ میرے سوچنے کی بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے پھر خواجہ حسن نے دوسرا عذر پیش کر دیا شہزادی ہیلنہ کو یہ رشتہ پسند ہوگا سلطان نے کہا یہ فیصلہ میں نے کیا ہے ایک سلطان نے کیا سلطان بھی کسی کی مرضی یا اجازت کا پابند ہو سکتا ہے خواجہ حسن نے سر جھکا لیا پھر میں بھی خوف زدہ ہوں کہ کہیں شہزادی ہیلنہ مجھے مسترد نہ کر دے سلطان نے جواب دیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یعنی آپ خواجہ بھسرک کیا آپ نے اکثر و بیشتر اپنے اقوال اور تحریروں میں عورت کی حیثیت کو نفی نہیں کیا ہے مجھے یاد ہے کہ آپ نے اپنی ایک تحریر میں عورتوں کے بارے میں کہا تھا کہ عورتیں جو کچھ کہیں اس کے برقص عمل کرنا چاہیے خواجہ حسن سلطان کی معلومات پر حیران تھا سلطان نے کہا کیا اتنا کافی ہے یا کچھ اور بیان کروں خواجہ حسن نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے سلطان نے جواب دیا اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے آپ نے ایک خط میں کسی کو لکھا تھا کہ مشہور ایرانی وزیر اور دانشمند بزر جمہر سے پوچھا گیا کہ تم ساسانیوں کے کرتا دھرتا تھے عوراج اقل اور خرد و دانش کی روح سے پوری دنیا میں تمہارا کوئی ہمسر نہیں اس کے باوجود آل ساسان کی بادشاہی تباہ ہو گئی تو اس کا سبب کیا تھا اس نے جواب دیا تھا اس کے دو ازباب تھی ایک تو یہ کہ ساسانیوں نے اپنے اہم امور کم عمر اور نادان کارداروں کے سپرت کر رکھے تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اہل دانش و خرد کے قدردان نہیں تھے انہوں نے اپنے سب کام عورتوں اور بچوں کے سپرت کر دیئے تھے اور ان لوگوں کے پاس نہ تو دانش ہوتی تھی اور نہ ہی خرد باری بس زمان میں اختیار عورتوں اور بچوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو جان لینا چاہیے کہ بادشاہی اس خاندان سے رخصت ہونی والی ہے خواجہ حسن لا جواب اور بے بس ہو گیا میں سلطان کے حکم پر اپنی گردن تک کٹوا سکتا ہوں اس کے بعد سلطان نے خواجہ کو بتایا شہزاد ہیلینا مجھے راز بھی نہیں آئی میں اس کی وجہ سے اکثر پریشان ہی رہا ہوں اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں شاعر اسماعیل کے قصیدے پر مشتعل ہو کر آپ کو شہزادہ ملک شاہ کو اور راہب رابرٹ کو قتل کروا دیتا تو میں اپنے ہی خلاف کتنی مصیبتیں کھڑی کر چکا ہوتا میرا سکون برباد ہو جاتا اور میں غیر مسلموں کے خلاف جہاد تک نہ کر سکتا اور میں اس نتیجے پر ہی پہنچا ہوں کہ میرے دشمنوں نے میرے خلاف ایک سازش کی تھی جو ناکام ہو گئی سلطان بلکل لبریس پیالے کی طرح چھلک رہا تھا شادی کے بعد ہی مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ شہزادہ ہلینا کو آپ بھی پسند کرتے تھے اور یہ کوئی جرم یا گناہ بھی نہیں تھا انسان کو عشق کرنے کا اختیار ہوتا ہے یہ اس کی ضرورت بھی ہے چنانچہ میں عرصے تک بے چین رہا ہوں کہ یہ میں نے کیا کر دیا اللہ بھلا کرے شاعر اسماعیل کا کہ اس نے صاف اور سچی بات کر کے میرے مشکل آسان کر دی پھر خوجہ حسن کے دربان نے متلا کیا خازی صاحب ازن باریا بھی چاہتے ہیں سلطان نے جواب دیا انہیں اندر بھیج دیا جائے انہیں کا انتظار کر رہا ہوں خازی اندر آ گیا سلطان نے خوجہ حسن کی موجودگی میں شہزادہ ہلینا کو طلاق دے دی اور خازی کو حکم دیا تیرا فرض ہے تو عدد کے آیام شمار کرتا رہے جب یہ عدد پوری ہو جائے تو ہلینا کا نکاح خوجہ حسن سے کر دے خازی نے دن تاریخ اور وقت لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا سلطان نے خوجہ بزرگ کو حکم دیا خوجہ بزرگ آپ قاضی کے ساتھ شہزادہ ہلینا کے پاس جائیں اور میرے اس فیصلے کا اس کے روبرو اعلان کر دیں آپ دونوں اسے صاف صاف بتا دیں کہ میں نے اسے طلاق دے دی ہے اور اب میں اس کے لیے نامحرم ہو گیا ہوں وہ میری بیوی نہیں رہی اور اس کے لیے اللہ ہی دا خیمے کا انتظام کر دیا جائے گا اسے یہ بھی بتا دیا جائے کہ عدد کے دن گزارنے کے بعد بہموجب حکم سلطانی اسے خوجہ بزرگ سے بزرگ منع کی حد وابستہ کر دیا جائے گا یہ بہت دشوار کام تھا عام حالات میں یہ خوجہ کے بس کا کام نہیں تھا لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات وہ سلطان کی حکم کی بجا آوری پر مجبور تھا سلطان تو اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے چلا گیا ماورون نہر سے دو ہزار گھوڑے آئی ہوئے تھے گھوڑوں کا تاجر مزید فرمائش کا خواہش من تھا خوجہ حسن اور قاضی ہیلنہ کے در پر گئے تو محافظوں نے انہیں روک دیا مگر خوجہ حسن نے بتایا کہ ہم سلطان کا ایک پیغام لے کر آئے ہیں اندر شہزادی کو خبر کر دی گئی خوجہ حسن اور قاضی اندر چلے گئے تو ہیلنہ کو پردے کی دوسری طرف سائے کی طرح حرکت کرتے دیکھا خوجہ حسن نے کسی تمہید کے بغیر عرض کیا شہزادی ہیلنہ آج میں سلطان کی ادم موجودگی میں شادی کے بعد پہلی بار حاضر ہوا ہوں شاید ہیلنہ کو اس کے دل نے کسی نادیدہ خطرے کا احساس دلا دیا تھا اس نے جواب دیا خوجہ بزرگ آپ یہاں جس کے لیے آئے ہیں جلد از جلد بتا دیں تاکہ میں وسوسوں اور اندیشوں کی عذیت سے نجات پا جاؤں خوجہ حسن کی ہمت نہیں پڑھ رہی تھی اس نے عرض کیا میرے سپرٹ جو کام کیا گیا ہے وہ میرے بس کا نہیں ہے مگر میں کیا کروں ہیلنہ نے کرب زدہ آواز میں کہا یہ آپ کے ساتھ کون ہے خوجہ حسن نے عرض کیا قاضی صاحب وہی قاضی صاحب جنہوں نے آپ کو سلطان سے رشتہ منع کی حت میں ہیلنہ نے بات پوری نہیں کرنے دی اور کہا تب پھر آج مجھے طلاق کی خبر دینے آئے ہوں گے اور وہ رونے لگی خوجہ حسن اور قاضی اسے دیکھے بغیر اس کی آواز سے ہی سمجھ چکے تھے قاضی نے عرض کیا یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور ہم اسے سنانے کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے تھے لیکن سلطان نے ہم دونوں کو آپ کے پاس حکمن بھیجا ہے ہیلنہ بار بار نزل زدہ مریض کی طرح سانس اوپر کھینچ رہی تھی اور سانس کی آواز دونوں نتھنوں سے آ رہی تھی خوجہ حسن نے کہا سلطان کا خیال ہے کہ آپ زیادہ عظیم اور پاک باز ہیں انہیں آپ پر کسی قسم کا شبہ نہیں ہے ہیلنہ نے جواب دیا خوجہ بزرگ آپ جھوٹی تسلیہ مت دیں سلطان نے جب مجھ سے یہ پوچھا کہ سبتہ کے ساتھ نن کی حیثیت سے جو پیش آیا تھا کیا قانقہ کی دوسری ننوں کو بھی انہی واقعات اور تجربات سے گزرنا پڑتا ہے تو میں نے ان کے اس گھنونی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور اسی وقت میں سمجھ گئی تھی کہ سلطان میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں خوجہ حسن نے عرض کیا مجھے آپ سے ہمدردی ہے اور میں سلطان کو حق بجانب سمجھتا ہوں ہیلینا نے ہس کر تنس کیا آپ سلطان کو حق بجانب نہیں قرار دیں گے تو اور کون دے گا قاضی نے عرض کیا اور آپ نے مجھ سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میں اتنی سی خبر دینے یہاں آیا ہوں یا کوئی اور بات ہے ہیلینا نے چھڑ کر جھنجلاتے ہوئے لہجے میں کہا آپ وقت ضائع مت کریں جو خنجر میرے دل میں پیوست کیا ہے اسے پوری قوت سے ایک ہی بار آر پار کر دیں یہ ذرا ذرا سا پیوست کرنا کیا معنی رکھتا ہے اس پر قاضی نے عرض کیا سلطان نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں آج کے دن تاریخ اور وقت کو کہیں یاد داشت میں لکھ لوں اور جب عدت کے دن گزر جائیں تو میں آپ کا نکاح خواجہ بزرگ سے پڑھا دوں یہ سلطان کا حکم ہے قضاء جرم کی طرح حیلینا کی چیخ نکل گئی اے ظالم انسان پہلے تو تو نے مجھے زخمی کیا اور اب اس پر نمک چھڑک رہا ہے تو انسان ہے یا جلاد قاضی نے عرض کیا میں انسان ہوں شہزادی حیلینا تابع اور فرما بردار انسان میری ناک میں اونٹ کی طرح نکیل پڑی ہوئی ہے اور نکیل کا دوسرا سرہ سلطان کے ہاتھ میں ہے وہ جدھر حرکت کر دیتا ہے میں اس طرف گھوم جاتا ہوں حیلینا نے خواجہ حسن سے پوچھا خواجہ بزرگ آپ نے کیا کہا خواجہ حسن نے جواب دیا شہزادی حیلینا واللہ یہ سب کچھ حکمن ہو رہا ہے کیا ایک ذرہ سورج کی ہمسری کی ہمت کر سکتا ہے اور اگر میں اس سے انکار کر دوں تو تب کیا ہوگا وہی جس کا حکم سلطان نے دیا ہے میں نے سنا ہے ہندوستان میں لکڑی کی پتلیوں کا کھیل بہت مقبول ہے کارٹ کی پتلیاں بڑی دلچسپ حرکت کرتی ہیں لیکن اپنی مرضی سے نہیں وہ دور سے بندی ہوئی ہوتی ہیں اور دور کا دوسرا سرہ کسی آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم سب کارٹ کی پتلیاں ہیں اور اس کا دوسرا سرہ سلطان کی انگلیوں سے بندہ ہوا ہے شہزادی ہیلینا کچھ دیر خاموش رہی وہ طبیعت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی قاضی نے کہا اب سلطان آپ کے لیے غیر محرم ہے خواجہ بزرگ آپ کو دوسرا خائمہ مہیا کر دیں گے اب آپ اس میں منتقل ہو جائیں گے شہزادی نے کہا مسیحیت نے مدتوں عورت کو زی روح اور انسان نہیں سمجھا مسلمان بھی ایسا ہی سلوک کر رہے ہیں جورجیا کے باچہ نے سلطان سے میری شادی کر دی مجھ سے پوچھے بغیر میری مرضی جانے بغیر اب سلطان نے بھی وحی کیا ہے دونوں میں کیا فرق ہے قاضی نے ہیلینا کو متنبیح کیا آپ ایسی باتیں مت کریں جو سلطان کو آپ کے خلاف محاسبے پر مجبور کر دیں شہزادی نے جواب دیا قاضی میں محاسبے سے نہیں ڈر دی میرا دل دکھایا گیا ہے آواز تو نکلے گی اگر اللہ ہے تو میں اس سے انصاف چاہوں گی وہی میرا انصاف کرے گا خواجہ حسن ڈر گیا ہیلینا میں سلطان کے حکم سے مجبور ہوں شادی کے بعد اگر تم آزادی چاہو گی تو میں دے دوں گا میرے خلاف بددعا مت کرنا قاضی نے پوچھا شہزادی ہیلینا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا آپ اس کی گھواں ہیں خواجہ حسن نے کہا میں آپ کے لئے علاہدہ خیمے کا انتظام کرتا ہوں آج ہی سبتہ کو آپ اپنے ساتھ رکھ لیں دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا قاضی اور خواجہ حسن نے ایک دوسرے کو مانیخیز نظروں سے دیکھا اور خیمے سے نکل گئے خواجہ حسن نے ہیلینا کے لئے اپنے خیمے کے قریب ہی ایک شاندر خیمہ نصب کروا دیا اور اس کی ساری ذمہ داریاں قبول کر لیں سبتہ اور ہیلینا اس خیمے میں منتقل ہو گئیں ہر طرف یہ قبر پھیل گئی کہ سلطان نے شہزادی ہیلینا کو خواجہ حسن کی وجہ سے طلاق دے دی فوج سوچ رہی تھی خواجہ حسن کتنا اہم انسان ہے کہ سلطان نے اس کی خاطر شہزادی ہیلینا کو طلاق دے دی اور حکم دیا کہ اس کا نکاح خواجہ بزرگ سے پڑھا دیا جائے شہزادہ ملک شاہ بھی حیران تھا کہ یہ کیا ہو گیا وہ خواجہ کے پاس آیا اور پوچھا خواجہ بزرگ یہ میں کیا سن رہا ہوں خواجہ حسن نے جواب دیا آپ نے جو کچھ سنا ہے درست ہے سلطان نے اپنے فیصلے میں خود عمل درامت کرایا ہے پھر شہزادے نے ہیلینا کے بارے میں پوچھا وہ کہاں ہے خواجہ حسن نے وہ خیمہ دکھلایا شہزادے کو سلطان کے فیصلوں سے خوشی نہیں ہوئی لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا پوچھا تو شہزادے ہیلینا اب آپ کی بیوی ہو جائیں گی خواجہ حسن نے جواب دیا سلطان کے حکم کے بموعجب شہزادے نے اعتراف کیا آپ خوش قسمت ہیں اور یہ واضح ہو گیا کہ سلطان کے بعد آپ ہی سب کچھ ہیں خواجہ حسن نے جواب دیا آپ ولی احد ہیں اور ولی احد کے سامنے میری کیا حیثیت ہے شہزادے ہیلینا کو جب یہ بتایا گیا کہ شہزادہ ملک شاہ اس سے ملنا چاہتا ہے تو اس نے کہلا دیا اگر وہ ولی احد کی حیثیت سے ملنے آئے تو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں جب چاہیں چلے آئیں اور مل لیں اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بھی کوئی حیثیت ہے اور میرے مرضی کا بھی ان کے دل میں احترام ہے تو میں نہیں ملوں گی شہزادہ ملک واپس چلا گیا طلاق دینے کے بعد جب سلطان اس خیمے میں گیا جہاں ہیلینا رہتی تھی تو اسے نہ پا کر سلطان کو دھچکا لگا اس چوٹ کی طرح کہ جس کی تکلیف کا احساس فورا نہیں ہوتا اور پھر کچھ دیر بعد درد میں شدت اُبھرتی ہے تو انسان کو کسی پہلو قرار نہیں آتا سلطان بھی اس چوٹ کا مزا چک رہا تھا جیسے جیسے وقت گزرا اسے ہیلینا کی یاد نے خوب خوب ستایا اس نے اس کرب کو دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور جواں مردی سے جھیل گیا سلطان نے قانقہ اور گرجے میں جو کچھ کیا تھا اس کا مسیحی دنیا میں بڑا چرچہ ہو رہا تھا پادری اور اس کے ساتھیوں نے ایک مہم شروع کر رکھی تھی اس مہم میں شہزادی ہیلینا کو طلاق اور قواجہ حسن سے شادی کرنے کا حکم بھی شامل کر لیا گیا مسیحی دنیا کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ظالم اور جابر مسلمان اپنی مسیحی آبادی کو مستقل ظلم و جور کا نشانہ بنائی ہوئے ہیں سکندریہ سے قسطنطنیہ تک گرجوں اور خانقہوں میں اشتعال پھائلا ہوا تھا اور ان سب کی نظریں قسطنطنیہ کے حکمران کی طرف اٹھی ہوئی تھی بحروز ترک حکمران بیغوی کو چھوڑ کر سیدھا جورجی آ گیا اور وہاں کے باٹشاہ کو بڑی غیرت دلائی کہ اس نے حیلینا کی شادی سلطان علب ارسلان سے کر کے مسیحی دنیا کی گردن جھکا دی ہے اور اب اس کا ازالہ یا تدارک اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے علاقوں اور شہروں میں سبق دیا جائے اس پرجوش جوان مسیحی کی باتوں نے جورجیہ کی حکمران کے خون کو گرما دیا اور اس نے پوچھا بحروز نے مسیحی باتشاہ کو جواب دیا میں شہزادی ہیلینا سے چھوٹا ہوں اس کے باوجود میں نے اس سے عشق کا ڈھونگ رچایا کہ دراصل میں یہ چاہتا تھا کہ شہزادی ہیلینا میرے محبت کا جواب محبت سے دے کر مجھ میں اور میری ذات میں دلچسپی لینے لگے اور مسلمانوں سے دور ہو جائے لیکن شہزادی ہیلینا مسیحیت سے بیزار ہو چکی تھی اسے اپنی مفتوح شکست خوردہ قوم کے مقابلے میں فاتح مسلمان زیادہ اچھے لگے اور اس نے شہزادہ ملک شاہ جیسے کم سن میں دلچسپی لی اور پھر سلطان سے شادی پر رضا مند ہو گئی مسیحی باتشاہ نے پوچھا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا اب کیا ہو سکتا ہے بحروز نے جواب دیا اس طرح چپ ہو جانے سے ہم اپنا سب کچھ گوا دیں گے اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے ہیلنا کا چچا جورجیا کا باتشاہ ہمت ہار چکا تھا اس نے جواب دیا اب کچھ نہیں ہو سکتا جو ہونا تھا ہو چکا اور ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہے جب خداوند مسیح کا عطاب مسلمانوں پر نازل ہو بحروز نے عرض کیا جناب والا میں مسلمانوں میں رہا ہوں اور ان کی بہت ساری باتیں میرے علم میں ہیں ان کے پیغمبر کا قول ہے کہ مظلوم بزات خود ظالم ہوتا ہے جو اپنی کمزوری سے ظالم کو ظلم کرنے کی دعویٰ دیتا ہے مسلمان طاقت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور مسیحی ادم تشدد کو لیکن اب ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی جورجیا کا بادشاہ اس کی باتوں سے پریشان ہو رہا تھا اور پوچھا تو بتا میں کیا کروں بحروز نے جواب دیا آپ جورجیا کے بادشاہ ہیں آپ مسیحی دنیا کی قیادت کریں اور ان میں اتحاد پیدا کریں زخم خردہ مسیحی دنیا آپ کی آواز پر لبائی کہے گی اور آپ کا شمار رجال میں ہونے لگے گا جورجیا کے بادشاہ کو بحروز کی ہمدردانہ باتیں اچھی لگیں لیکن وہ انہیں ناقابل عمل سمجھتا تھا جورجیا کے بادشاہ نے بحروز کی باتوں سے یہ نتیجہ اخص کیا کہ بحروز چونکہ بے گھر اور بے در ہے اس لیے وہ بادشاہ کے پاس رہنے کے لیے اپنی ضرورت منوا رہا ہے اس نے بحروز سے صاف کہہ دیا کہ وہ جب تک اس محل میں رہنا چاہے رہے لیکن آئندہ سلطان علب ارسلان اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بات مت کرے کیونکہ سلطان مسلمان ہونے کے باوجود بادشاہ کا داماد ہے بحروز لا جواب اور بے بس ہو گیا پھر اس دوران حلب مشہد اور انتاکیہ سمیت دوسرے کئی شہروں کے گھرجوں اور قانقہوں کی طرف سے متفقہ اور متحدہ خط جورجیا کے بادشاہ بقرات کو موصول ہوا اس خط میں سبتہ اور پیٹر کے واقعے کو مظلومیت کی داستان بنا کر پیش کیا گیا تھا اور بادشاہ سے کہا گیا کہ وہ اپنے داماد سلطان علب ارسلان کو لکھے کہ سبتہ اور پیٹر کو ان کے گرجہ اور خانقہ کے پادری کے حوالے کر دیا جائے اور سلطان کو یہ ہدایت کر دی جائے کہ وہ آئندہ کسی مسیحی عبادتگاہ میں یہ مداخلت نہ کرے آخر میں یادوشت کے طور پر یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اس خط کی نقلیں مختلف والیان ریاست اور بادشاہوں کو روانہ کر دی گئی ہیں مسیحی ریاستوں کے حکمرانوں کو اور بطور خاص قسطنطنیہ کے فرماروان کو پادریوں اور راہبوں کے اس خط نے بادشاہ کو جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا اور اس نے مشیروں اور امیروں کے سامنے رکھ دیا اہل الرائے میں بحروز بھی شامل کر لیا گیا تھا یہاں پانچ سو گرجے اور خانقہیں تھیں اور سب سے بڑا گرجہ وہ تھا جہاں مریم کا سب سے بڑا مجسمہ تھا اور جس کی نسبت سے وہ جہے مریم نشین اور شہر کا قلعہ قلعہ مریم نشین کہلاتا سبتہ اور پیٹر سے متعلقہ یاد داشت کی ایک نقل یہاں بھی بھیجی گئی تھی اس یاد داشت نے ہنگامہ برپا کر دیا اور پادریوں اور راہبوں کا ایک وفد بادشاہ بھقرات سے ملا اور پوچھا اس معاملے میں بادشاہ کیا کر رہا ہے بادشاہ نے کہا آپ لوگ مجھے مشور آ دیں کہ میں کیا کروں اور کیا کر سکتا ہوں ایک دل جلے پادری نے جواب دیا آپ جو کچھ کر سکتے تھے کر چکے آپ نے مسلمان بادشاہ علب ارسلان کو اپنی بھتیجی شہزادی ہیلے نہ دے دی آپ چاہیں تو اپنی بیٹیاں سلطان کے بیٹوں کو دے دیں اور پورے خاندان کو داماد بنا لیں بادشاہ بھقرات کو پادری کے تانے پر بہت غصہ آیا لیکن وہ وقت غصے یا وحشت اور جنون کے اظہار کا نہیں تھا کسی پادری نے اپنے ساتھی پادریوں اور رہبوں سے کہا آپ لوگ اپنے بادشاہ کو ٹٹولیں اس کی غیرت اور حملیت کا اندازہ لگائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا کام اس کے بس کا ہے بھی یا نہیں اور یہ مسئلہ حوصلہ چاہتا ہے بحروز نے اپنی رائے دی بزرگوار جہاں تک میں جانتا ہوں یہ معاملہ اور یہ مسئلہ اپنے بادشاہ کے بس کا نہیں ہے کئی پادریوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر کہا بادشاہ کو بدل دو اور اس کی جگہ کسی حوصلہ من کو بادشاہ بنا دو بادشاہ نے ان سب سے وعدہ کیا آپ لوگ پریشان نہ ہوں اور شور مت کریں میں دو چار دن میں اس مسئلے کا حل ضرور تلاش کر لوں گا ایک پادری نے کہا بادشاہ کو جو فیصلہ کرنا ہوگا آج ہی بلکہ اسی وقت کر ڈالے کون جانے کتنوں کی زندگی میں کل آئے بھی یا نہیں اس لیے بادشاہ کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے آج ہی کر لے بادشاہ نے معذرت کر لی افسوس کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جیسا سمجھ رکھا ہے بحروز نے پھر مشورہ دیا بادشاہ کو چاہیے کہ وہ سلطان پر یلغار کرنے کی تیاری کرے اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا تو مسلمانوں کے ہوش ٹھکانے آئیں گے بادشاہ کو ان فضول وعدوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ ایک ایسے کام کا ارادہ کس طرح کر سکتا تھا جو اس کے بس کا نہ تھا پھر بحروز نے ہی دوسرا مشورہ دیا اگر آپ میری مانیں تو ہمیں سلطان اور مسلمانوں کے سلسلے میں قسطنطنیہ کے حکمران سے رجوع کرنا چاہیے بادشاہ بکرات نے اس تجویز کی حمایت کی میں یہ کام کرواؤں گا قسطنطنیہ کئی وفود جا چکے ہیں ایک وفد میں بھی بھیز دوں گا اور میں قسطنطنیہ کے فرما رواؤں کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دوں گا پھر یہاں سے ہم سب سلطان سے حساب کتاب کرنے جائیں گے بحروز نے بادشاہ کی حمایت کی یہ تجویز مناسب ہے پھر پادریوں اور راہبوں سے کہا آپ لوگ اپنے اپنے گرجے اور خانقہوں میں واپس جائیں خداوند مسیح نے چاہا تو ہم سب سرکرو ہو جائیں گے پھر وہ لوگ واپس چلے گئے بادشاہ بکرات کچھ دیر اپنی جگہ پر کھڑا انہیں دیکھتا رہا بحروز بھی اس کے پاس ہی کھڑا تھا بادشاہ بکرات نے اچانک بحروز کی طرف دیکھا تو تم قسطنطنیہ جاؤگے بحروز نے جواب دیا ضرور جاؤں گا یہ ہم پر پوری مسیحی دنیا پر برا وقت آن پڑا ہے میں اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتا ہوں بادشاہ بکرات نے اسے حکم دیا فیلحال تو تو میرے ساتھ محل میں چل میں تجھ سے وہاں بات کروں گا ساتھ محل پیچھے موسیقی